بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے بڑی سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی طیب اردگان کی لیکن جو اس وقت انہوں نے دھمکی دی ہے یہ سٹیٹمنٹ اور اس طرح کا لہجہ شاید ہی ترکی کا یا طیب اردگان کا ہم نے کم ہی دیکھا خاص طور پر روس کے خلاف وہ روس جس نے طیب اردگان کی حکومت کو گرنے سے بچا ہے اس کی انٹیلیجنس معلومات نے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں طیب اردگان نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں روس کو کلم کھلا کہتا ہوں وارننگ دیتا ہوں کہ میرے راستے میں نہ آنا کسی صورت میرے راستے میں نہ آنا میرے راستے سے ہٹے جاؤ اب میں جانوں اور بشار الاسد جانے سب سے پہلے میں پیوٹن سے فون کرتے ہوئے میں نے یہ گفتگو کی اور پوچھا اس سے کہ تمہارا یہاں پر مفاد کیا ہے کہ تم یہاں پر آئے کیوں ہو تمہارا یہاں کیا بزنس ہے تم یہاں کرنے کیا ہے پہلے یہ بتاؤ تم لیکن اس کے بعد مجھے وہاں سے کوئی تسلیب اکس جواب نہ ملا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں پر بیسس بنانا چاہتے ہیں بناو ہمارے راستے میں نہ آنا اگر ہمارے راستے میں آو گے تو ترکی جو ہو سکے گا اپنے بچاؤ کے لئے کرے گا اور آج میں کہتا ہوں نیٹو کو کہ میں اس کا اتحادی ہوں کدھر ہے نیٹو نیٹو آئے اور میری مدد کرے اور بشار الاسد کے خلاف پوری کیمپین ہم چلائیں گے اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم نے اکیس سو فوجی ایک رات میں مار دیا ان کے ٹینکز تباہ کر دیا ان کے ہیلیکاپٹرز تباہ کر دیا اور اب ہم جو حشر کرنے جا رہے ہیں بشار الاسد کا وہ دنیا دیکھے کی یہ طیب اردگان کی تقریر کے الفاظ ہے اور انہوں نے کھل کر کہا ہے اگر روس ہمارے راستے میں آیا تو اس کا بہت برا نتیجہ روس کو بھگتنا پڑے گا اس وقت دیکھئے مسلمانوں کو کتنا نقصانہ ہمارا بلوک بنتے بنتے رہ گیا اور ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھیں کہ سارے آپس میں لڑ گئے ہیں روس اس وقت بشار الاسد کے ساتھ ہے ایران بشار الاسد کے ساتھ ہے اور سعودی عرب کے بھی اس وقت چونکہ وہ ترکی کے خلافہ وہ بھی بشار الاسد کے ساتھ ہے وہ پہلے ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن اس معاملے کے اندر ہے دوسری جانب امریکہ اب ترکی کے ساتھ ہے اور ترکی کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں شام تو صرف ایک بہانہ ہے ترکی اصل نشانہ ہے اور یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ ہم اس وقت بچا نہیں پا دیں گے ترکی کو اگر ہم نے اپنا دفاع نہ کیا دوسری جانب صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے وہ جو ترکی چونتیس فوجی شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں جب گھر میں پہنچی ہے کہ وہ بدلہ لیے بغیر اپنی لاشوں کو دفناتے نہیں ہیں اور سب سے زیادہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ ترکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تیب اردگان کی بات بالکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ گریڈر اسرائیل کا کھیل ہے اس میں شام کے بعد اصل باری تو ترکی کی ہے اگر احادیث کو ہم مدنظر رکھے ہمیں آشک ان احادیث کو صحیح پرپر سمجھ ہی نہیں آ پایا کسطنطنیہ نے فتح ہونا ہے فتح کب ہوتی ہے چیز جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہون ہے ہم یہ سمجھ سیں کہ یہ ترکی ہے ابھی اس تمام صورتحال کے اندر اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ترکی ہوگا وہ چاہے گا کہ کسی طرح یہ شام سے پھیلتی پھیلتی ترکی تک جائے اور وہاں سے پھر ترکی کی لڑائی ہو پھر اس پر قبضہ کیا جا اور وہ دوبارہ فتح ہوگا اس طرح کی حدیث اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں طیب اردگان کسی موڈ میں نہیں ہے وہ بڑے شدید اس وقت لہجے کے اندر ارکانیس عملی سے بادشید کر رہے تھے اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کی فوجیوں کی لاشیں جب آ رہی ہیں تو طیب اردگان کسی کی نہیں سننے والے نہ وہ ترکی اس وقت سن رہا ہے روس کی نہ وہ کسی اور ملکی سن رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بیچ میں آئے گا ہم اس کو اڑا دیں گے باہر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ان کا اتحاد تھا پچھلے دنوں بیٹھے مذاکرہ توبیں معاملات ہوئے فون پر گفتگو ہی لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیچ میں نہ آئے اور خاص طور پر اس نے کہا ہے کہ تمہارا مفاد کیا ہے اس ملک کے اندر تم اپنے معاملات کو اپنے تک رکھو اب اگر آنے والے دنوں میں ایک بڑا انتحان پاکستان کے لئے بھی شروع ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ترکی کے حالات خدا نہ حسا اللہ کبھی بھی نہ کرے خراب ہوتے ہیں تو اس تمام صورتح حال میں کیا ہوگا پاکستان کو اگر ترکی کے اندر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی تو مدد کرنا پڑے گی اور وہاں پر جب ہم مدد کریں گے تو باقی مسلم مالک مثال کے طور پر ایران اس وقت وہاں پر ترکی کے خلاف ہے بیک اینڈ پر وہ چاہے ساتھ کڑاؤ اور اسی طرح قطر کے معاملات باہر کچھ اور ہیں شام میں کچھ اور ہیں روس کے بیک اینڈ پر کچھ اور ہیں اور شام میں کچھ اور ہیں یہ معاملات یہاں رکنے نہیں والے آنے والے دنوں میں ترکی کے لئے بڑے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف دشمن پوری طرح تیار ہے اور اگر خدا نہ آسا کسی وجہ سے روس کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچئے گا کہ معاملات کیا ہیں کیونکہ نیٹو نے تو اس وقت ساتھ دینا ہے امریکہ کا اور امریکہ کہہ رہا ہے ترکی کو کہ تم روس کے اوپر چڑھائی کر دو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یاد رہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کسی صورت امریکہ ساتھ نہیں دے گا لیکن اس وقت اگر جنگ کسی بھی ملک کے اندر آتی ہے تو وہ پلٹ کر وار ضرور کرے گا یہی اس وقت یہ بردگان کرے اب یہ دیکھنا ہے کہ بیوٹین کے آگے معاملات کیا آتے ہیں اور روسی صدر کیا جواب دیتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں